محطرم ناظرین کرام میرے عزیز دوستو اور بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں بند مومن کے لئے بہت سارے آفر بہت سارے برکتیں اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے نارزین کرام اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کے لئے جب وہ افتار کرتا ہے صبح سے رہ کے شام تک اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر وہ بھوکا پیاسا گناہوں سے بچتے ہوئے نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے جب وہ شام کرتا ہے افتار کے وقت بیٹھتا ہے تو مومن کے لئے بہت ہی انتہائی خوشی کا وقت ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ جب انسان ایک اللہ رب العالمین کی لزا کے خاطر اس نے صبح سے شام تک بھوکا رکھا رہا ہے کسی طرح کے ہر طرح کے گناہ سے بچتے ہوئے وہاں تک پہنچا ہے لہٰذا اس کے لئے خوشی ہونی ہی چاہیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے مومن کے لئے واقعتا خوشی کے اس حدیث کو ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لِسَّائِمِ فَرَحَتَان مومن کے لئے دو خوشیاں ہیں مومن کے لئے دو خوشیاں ہیں اِذَا اَفْتَرَ فَرِحَا ایک خوشی وہ ہے جب بندے مومن افطار کرتا ہے خوشی اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کے خاطر میں نے ایک روزہ رکھا ایک روزہ مکمل ہوا میں گناہ سے بچ گیا نفسانی خواہشات سے دور رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحفاظت میرے روزہ کو مکمل کر دیا اس لئے خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت دوسرا وَإِذَا لَقِيَا رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ اور دوسرا وہ خوشی جب قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اُبندہ ملاقات کرے گا تو ملاقات کے وقت جب وہ روزہ سے تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے جنت کا تحفہ ملے گا اسے وہاں جنت کے اندر مختلف نعمتیں ملیں گی تو کیوں نہ ہو ایک مومن کے لئے بہت بڑی خوشی ہے اور یہ دو خوشی انتہائی ہے اور خاص طور پر جب حدیث مبارکہ ہمیں مل جائے تو مومن کو خوش تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک تو اس بندے کے لئے افطار کے وقت خوشی کا معاملہ رکھا ہے مرحلہ رکھا ہے انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا اللہ کے لئے ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے ہے تو خوشی ہونا لازمی عمر ہے اور دوسرا کل قیامت کی دن انسان کی وفات ہوگی انسان مر کے کل قیامت کی دن آخرت میں اٹھے گا اللہ رب العالمین اسے خوش کرے گا جنت جیسی عظیم نعمت دے کر جنت میں داخل کر کے جنت کے اندر اسے عظیم نعمتوں کو عطا کر کے لہذا مومن کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ افطار کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے گا لہذا ہمیں تمام اہلِ ایمان کو چاہیے کہ اس دونوں خوشیوں کو حاصل کرنے کے لئے افطار کے وقت دعاوں کا حتمام کرے اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے یہ روزہ مکمل کر دیا ہر طرح گناہوں سے پاک ہو کر میں نے اس روزہ کو مکمل کیا بارِ الہ سے دعا ہم تمام اہلِ ایمان کو اس حدیث کی مطابق ہمیں خوشی ہونے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوانہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ